اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالقو یا مالکو یا رحمانو یا رحیمو یا رب العرشو نظیم اسلام علیکم ایوز جو امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج جو میں آپ کے لئے رسپی لے کے آئی ہوں وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ایزی اور ہر کسی کو پسند آنے والی رسپی ہے یہ رائس کی رسپی ہے یہ میں بٹر کون رائس بنا رہی ہوں تو بٹر کون رائس کے لئے جو انگریڈینٹس چاہیے اس میں سب سے پہلے تو یہ کون یہ میں نے فروزن والے لیے اگر آپ کے پاس فروزن والے نہیں ہیں تو آپ فریش والے بھی لے سکتے ہیں اور یہ بوائلڈ رائس میں نے تقریباً ٹو کپس بوائلڈ رائس کی ہے فور ایکس کو میں نے بیٹ کر لیا اس میں یلو کلر ڈال کے گرین انیاں چلی فلیکس لیمن جوز اور بٹر یہ میرے انگریڈینٹس ہیں اب اس کی اسیمبلنگ پہ آتے ہیں لے لیا یہاں کریپ پین اس کو کہہ لیں یہ میں نے لے لیا اس پہ میں نے ہلکا سا آئل ڈالا آئل ڈال کے اب جو میں نے ایک بیٹ کیا ہوئے ہیں وہ میں اس پہ ڈالوں گے جو بیٹ کیا ہوئے ہیں وہ ڈالیں یہ میں نے اس کو خلپ کر لیا خلپ کیا ہے تو اب اس کو میں اس طرح رول کرتی اس کو نکال لیوں گا یہ میں نے اس طرح اس کو نکال لیا یہ بٹر میلٹ ہو گیا اب اس میں میں لیمن جوز لیا تھا اس لیمن کی میں نے ایک زیسٹ لے لی تھی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں زیسٹ اگر آپ لوگوں کو پسند ہے نہیں تو مط ڈالیں اور ساتھ ہی میں کارن ایڈ کر لیں ایک تر میں زیسٹ کارن لیمن جوز اور چلی کلے اب اس کو تھوڑی در بھونیں گے رائس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ہوا ہے لیکن کارن بہت میتھے ہیں اس لیے میں اس میں سالٹ ایڈ کر رہے ہیں اور اب میں اس میں رائس ایڈ کروں یہ مکس ہو گئے رائس بہت اچھے طریقے سے اور یہ تقریبا ہوئے ہوئے تھے یعنی کہ کپ تھے رائس اب اس میں میں یہ ہنین مکس کر دیتی یہ میں نے پاس جو ایک تھا اس کو میں اس طرح سے کٹ لوں گی کٹ کے تو وہ بھی میں اس میں یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ کی ہے تو یہ اس طرح بن گئے اب میں اس کو اس میں ایڈ کرتی ہوں یہ میں نے ایک بھی ایڈ کر دیا اب میرے یہ بلکول ریڈی ہو گئے ہیں بٹر کارن رائس اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دیکھاتے ہیں یہ میں نے اپنے بٹر کارن رائس کو ڈش آؤٹ کر لیا دیکھیں دیکھنے میں کتنی اس کی اچھی شکل ہے یہ میں نے اوپر جو ایک اپنا رول کیا تھا اس کا اوپر اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے یوز کیا اور ساتھ میں میں نے گرین انیا کی سٹیمز یوز کیا آپ اس کو اسی طرح پریزنٹ کریں یا آپ اپنے کسی سٹائل سے پریزنٹ کریں یہ کھانے میں تو بہت ہی ڈلیشیس ہے کیونکہ یہ بٹر کارن رائس جو ہیں بلکل ہی ڈیفرنٹ لائٹ اور آپ کے بچوں کو بہت انتہا پسند آئیں گے کیونکہ بچے تو کارن بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ رائس کے ساتھ تو ان کو بہت انتہا مزا دیں گے اور ساتھ میں ایک میں نے ایڈ کیا ہے تو یہ فل میل آپ کا یعنی کہ بہت اچھا بچوں کے لئے اور بڑوں کے لئے اس کو سائی ڈش کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بہت انتہا مزا دیں گے انشاءاللہ آج بھی آپ کو میری ریسپی جو بہت پسند آئے گی اگر آپ بنائیں ضرور ٹرائے ضرور کریں جب تک آپ ٹرائے نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ ریسپی کیسی ہیں دیکھنے میں اور ٹرائے کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ واقعی یہ ریسپی اچھی ہے یا نہیں تو جو لوگ اس کو ٹرائے کرتے ہیں کائنڈلی وہ اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں انشاءاللہ میں پھر نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی اور آپ سے حضارش ہے جن لوگ انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک آ سکے اور شیئر کرنا مت بھولا کریں یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کائنڈلی شیئر ضرور کیا کریں انشاءاللہ پھر آپ کے پاس آؤں گی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ